کھاکا نباسی صاحب جو ہیں انہوں نے آج کہا جی کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر اطیاب بندیال جو ہے اس کو پارلیمنٹ میں بلانے کی ضرورت ہے کیونکہ انہوں نے نیشنل اسیمبلی کے ریکارڈز مانگے ہیں انڈر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک ٹو تھاؤزن ٹوئنی تری اور میں سپیکر کو کہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ ویڈاوٹ نیشنل اسیمبلی کی کنسنٹ آپ بالکل نہ بھیجیں اور سپیکر نے اس طرح کا ایک مدہ اٹھایا تھا یہاں اور ان کو جب لوگوں نے یہاں پہ میمبرز نے کہا کہ آپ کو یہ چیز نہیں بھیجنی چاہیے تھی تو اس کے اوپر سپیکر صاحب کا بیان بھی آیا تھا کہ ہم یہ جو ریکارڈز ہیں یہ بالکل ہم نہیں بھیجیں گے سپریم کورٹ کے اندر کیونکہ یہ سینٹی آف دا ہاؤس جو ہے اس کا ماملہ ہے اور جب تک میمبرز ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہیں تو ہم سپریم کورٹ کو کوئی بھی چیز نہیں دے سکتے ہیں تو اس کے اوپر بات کرتے ہوئے دیفنس منسٹر خاجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہا� ریزولوشن پاس کرنے کی ضرورت ہے اور پارلیمنٹ کو انکوائر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ججز جو کہ غلط قسم کا لیجلی کام کرتے ہیں اور ابیٹمنٹ کرتے ہیں کونسٹیوشنل وائیلیشنز کی ان کو کیوں نہیں بلائی جاتا ہے اور یہ کیسے کورٹ جو ہے ہاؤس کی پروسیڈنگز جو ہیں ان کے ریکارڈز جو ہیں ہم سے مانگ سکتے ہیں تو اس پہ انہوں نے کھا جازف نے کہا کہ you should start with justice منیر جسٹس منیر کو سب سے پہلے پارلیمنٹ میں بلائی جائے اور ان سے سوال کیے جائ ہیں کہ آپ disposition of cases or dispensement of justice جو ہے اس کے لیے آپ کوٹس کیا کر رہی ہیں اور خجہ آسف نے آج کہ 400,000 cases جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں بیلز کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے سپریم کوٹ میں اس کی طرف تو ان کا کوئی فوکس نہیں ہے اور دوسری ساری چیزوں کی طرف جو ہے یہ کوٹس جو ہیں ہماری فوکس کر رہی ہیں جس کا کہ ذکر آج جو ہے وقاس صاحب نے بھی کیا وقاس صابر نے بھی اور انہیں بڑا کھینچ ہے خود وہ ایڈوکیٹ ہیں لاہور ہائے کوٹ میں اور اکرم شیخ ایک لاو فرم کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا جی ہماری کوٹس جو ہیں وہ ڈیڈ لاوز بنا رہی ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہی ہیں اور بڑا خراب کر رہی ہیں جو جسٹس دپارٹمنٹ ہے اس کو یعنی کے جوڈیچری کو فارن منسٹر جو ہے پاکستان کے بی بی زرداری صاحب وہ اب گوہ میں پہنچے ہوئے تھے کیونکہ وہاں پہ ایک سی او کی کاؤنسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے بلکل چھوٹا سا جو ہے وہ بیان دیا یہ میٹ بھی انہوں نے اس سے پہلے کیا تھا کہ I am on my way to goa and I am leading the Pakistan delegation and I hope for its success تو وہاں پہ بھی گوہ پہنچ کے انہوں نے ایک چھوٹی سٹی ٹاک دی اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں جو فرنڈلی کنٹریز کے کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ساتھ میں ملاقاتیں کروں گا اس سے پہلے جو پاکستان کی سیویل ایوییشن آثورٹی تھی اس کو انڈین سیویل ایوییشن آثورٹی نے جو بی بی صاحب کا جو پلین جا رہا تھا سپیشل روٹ سے اس کی کلیرنس دی تھی اس پہ بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے کہ اگر بلاول صاحب ہندوستان گئے اور وہاں پہ اسیو کی میٹنگ اٹینڈ کریں کیونکہ اسیو جو ہے یعنی کہ شنگھائی کوپریشن اورگنائزویشن وہ ہمارے لیے بڑا ایمپورٹنٹ ایک فورم ہے جس میں کہ ہم وریجنل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پی ٹی آئے کے ہی دوسرے جو لیڈر ہیں فواد چودری صاحب نے بڑا کنڈیم کیا ہے ان کا جو جانا تھا وہاں پہ گوہ میں ٹوٹر کے اوپر اور انہوں نے کہا ہے جی کہ انڈیا میں جانے کے بجائے بی بی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ویڈیو لنک جو ہے پارٹسپیشن کرتے اور ان کو انڈیا ہندوستان میں جانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن بی بی صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم جو انڈیا آئے ہیں ہم سیریس نظماری شو کرتی ہے جو اس آرگنائزویشن کے اوپر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات سب سے اچھے ہوئیں ایک جو ریفرنس ہے وہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان صاحب کے بارے میں ڈالا گیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ریفرنس میں کہ یہ جو ایکس چیف جسٹس آف پاکستان سے ساکب نصار صاحب انہوں نے جو انوالو تھے یہ اور عمران خان صاحب لیجلی پریکٹسز میں جب یہ اوارڈ کرتے تھے پارٹی ٹکٹس جو ہیں پنجاب اسیمبلی پولز کے لیے تو اس سلسلے میں ان کو بلانے کی ضرورت ہے اور ان کو پوچھنے کی ضرورت ہے یہ جو ریفرنس آج ڈالا ہے یہ سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر اور پی ایم ایل این کے جو لیڈرز ہیں ملک محمد احمد خان اور اتاو اللہ تارڑ انہوں نے ڈالے ہیں اور انہوں نے کہا پی پی ون تھری سیون سے جو ٹکٹ ہولڈر تھے ابو زر چدر اور میاں ازیر اور چیئر پرسن ری کنسلیٹری کمیٹی فور چیف منسٹر آف پنجاب اور اجاز احمد چودری اور پی ٹی آئی کے جو جنرل سیکرٹری اسد عمر وغیرہ ہیں وہ اس ان کو پارٹی بنایا گیا اس ریفرنس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ساکب نصار صاحب کے بیٹے نجم ساکب نے جو ویڈیو لیگ کیا جس کے کے اندر یہ کانورسیشن سنی جا رہی ہے نجم ساکب ابو زر چدر اور میاں ازیر کی تو اس کے اوپر جو ہے یہ شو کرتی ہے ایک فینینشل اور مورل کرپشن اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیشہ سے اس نے لاؤ کو فلاوٹ کیا ہے اور ڈیموکریٹک ایتکس کا کبھی خیال نہیں کیا اور اس نے اس کی وجہ سے پولٹیکل ماحول جو ہے وہ کافی پلیوٹ ہوا ہے تو اس کے لیے ان کو کھینچنے کی ضرورت ہے عمران کان اور فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ساکب نصار صاحب کو اور بھی باقی کے جو نام ریفرنس میں ڈالے گئے ہیں پاکستان فارن آفیس نے آج کہا ہے جی کہ افغان فارن منسٹر امیر خان متقی جو ہے اب ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن لے کے پاکستان میں آ رہے ہیں ان کے ساتھ ایکٹنگ افغان منسٹر for commerce and industry ہاجی نور الدین عزیزی اور افغان منسٹرز آف فاران افیرز آفیرس گنسپورٹ ان فرید وہ بھی ان کے ساتھ ہویں جے دونوں ملک جو ہیں they want to talk about political economic trade connectivity peace and security اور اور بھی education کی ڈومین میں بھی بات کریں گیا ہے تو آج لوگوں کی آنکھیں بڑکلی کہ بھئی تzusی تے ساری اورتہ دی ایڈیوکیشن بند کیتی ہے تو ایڈیوکیشن تکی گل کرنا رہے ہو تو یہ جو ہیں پاٹیسپیٹ کریں گے فیفت چائنہ پارک افغان ٹرائی لیٹرال فورن منسٹرز ڈائلوگ میں بھی جو کہ سکس امیہ کو پاکستان میں ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو چائنہ کے فورن منسٹر ہیں کن کینگ وہ بھی پاٹیسپیٹ اس ڈائلوگ میں کریں گے ایوشمن خورانہ صاحب جو ہیں وہ آج انہوں نے بتایا جی کہ میرا تو بولی ووڈ کے اندر سروائیول جو تھا بڑا مشکل تھا میں تو ایک انکر تھا اور جب میں آیا تو مجھے تو جو ہیں وہ جو سوجیت سرکار ہیں جنہوں نے ان کو پہلی فلم دی تھی ویکی ڈونر انہوں نے ایک دیکھا تھا وہاں پہ ٹی وی پہ اور پھر انہوں نے میرا اوڈیشن کیے بغیری مجھے یہ فلم دے دی تھی لیکن میرے بڑے اپریہنشنز تھے کیونکہ میرے آنے سے پہلے فلم انڈسٹری میں رنویر کپور آ چکا ہوا تھا جس کو کہ دی تھی پہلی اس کی ڈیبیو فلم سنجلیلا بنسالی کی ساوریہ اور اس کے بعد رنویر سنگھ بھی آ چکا تھا جو بینڈ باجہ بارات میں آیا تھا 2010 میں تو میں نے کہا لو بھئی یہ سارے تو آگے ہیں تو اب میں کیا کروں گا اسی لیے پھر مجھے انکنونشنل فلمیں جو ہیں وہ لینے کی ضرورت تھی تو اسی کی وجہ سے جو ہے میں نے سروائیو کیا ہے فلم میکر ویوک اگنی ہوتری اور صدیر مشرا جو ہیں ایک سٹکوم کر رہے تھے اور اس میں جو ویوک اگنی ہوتری انہوں نے صدیر مشرا صاحب سے کہا کہ صدیر مشرا صاحب آپ جو ہیں کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں بولی ووڈ کے اندر جو کچھ گند چل رہا ہے صرف میں اور کنگنا رناوت ہی اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بات کرتے ہو تو صدیر مشرا صاحب نے کہا کہ میں بات کرتا تھا لیکن مجھے اب لگ رہا ہے کہ مجھے اب زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اب میں نے سٹاپ کر دیا ہے کیونکہ صرف فلم انڈسٹری کو ہم تمام جو برائیاں ہیں اس کے لیے ہم رسپونسبل نہیں کہہ سکتے ہیں فلم انڈسٹری جو ہے سوسائٹی کی ریفلیکشن ہے جیسی سوسائٹی ہے بولی ووڈ میں بھی ویسے ہی لوگ آئیں گے تو آج ان کی جو چل رہی تھی یہ ڈسکشن اس کو کافی لوگوں نے سنا اور کافی پسند بھی کیا انجنا منچسٹر سٹی جو ہے انہوں نے 3-0 کی وکٹری لی تھی ویسٹ ہم یونائٹڈ کے اگنس اور اس میں سب سے بڑا کمال جو ہے وہ ارلین ہارن کی نے کیا تھا اپنا 35 ایک تو گول بھی انہوں نے کیا اور انہوں نے ریکارڈز بھی توڑے کیونکہ یہ ریکارڈز جو تھے پہلے آلن شیرر اور انڈی کول کے پاس تھے انہوں نے 34-34 گولز کیے تھے لیکن اب جو ہیں انہوں نے 35 گول کیا ہے اس کے علاوہ سٹی کے پاس اب 79 پوائنٹس ہیں فرم 33 گیمز اور آرسنل جو ہے اب ان سے نیچے ہے with 78 پوائنٹس تو یہ جناب بڑا اس کے اوپر خوش ہیں اور پاکستان کی جو انڈر 19 تیم ہے جی اس نے بھی 10 وکٹ سے وکٹری حاصل کی ہے جو ہے بنگلہ دیش کی میں سے یہ ایک یہاں پہ بارش ہو گئی تھی اور پانچ دن کے بجائے چار دن کا یہ میچ جو ہے اوڈی آئے رکھا گیا تھا ایٹ زہور احمد چودری سٹیڈیم ان چٹاگانگ تو اس میں علی اسفند آل راؤنڈ ان کی پرفارمنس تھی بڑی زبردست اور فائن بولنگ جو تھی وہ کی تھی لیکس پینر عرفات منحاس نے اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے 10 وکٹ سے جیتا ہے یہ میچ اگنسٹ بنگلہ دیش اور ایپسلیوٹی آور لاس نیوز جی آئی پی ایل میں آپ کافی پنگے نظر آ رہے ہیں ہم نے آپ کو دو دن پہلے بتایا تھا کہ کچھ مقاطع کی ہوئی ہے ایک دوسرے کے والشال کھینچے گئے ہیں لاتی چاہتے ماری ہیں اب جی پلیئرز کے بیچ میں کافی لڑائی ہوئی ہے اور ویراد کولی صاحب کو تو اس دفعہ اس پی ایپی ایل سیزن میں دوسری بار جو ہے فائن کیا گیا ہے پوسٹ میچ آلٹرکیشن کی وجہ سے جو ان کا گوتم گمیر کے ساتھ ہوا لکھناؤ کے اندر دونوں جو ہیں وہ اب اپنی پوری انٹائر میچ فی جو ہے وہ دیں گے اور اس کے علاوہ جو افغان پیسر ہیں نوین الحق ان کو بھی 50% آف اپنی جو فی ہے وہ دینی پڑے گی فر بریچنگ آئی پی ایل کوڈ آف کنڈکٹ آر سی بی کے جو کولی ہیں اور لکھناؤ سوپر جائنٹس کے نوین جو ہیں وہ دیکھا گیا تھا کہ کافی وہ شارپ ورڈز جو ہیں انہوں نے بہت سارے جو ہیں وہ آن فیلڈ ایک ٹنس میچ کے اندر ایکسچینج کیے تھے ایکانہ کرکٹ سٹیڈیم اور اس کے علاوہ پر گوتم گمیر اور کولی کے بیچ میں بھی حالانکہ یہ دونوں کٹھے کھیلے ہیں جو انڈیا نے میچ جیتا تھا 2011 میں ورلڈ کپ اس میں کٹھے یہ کھیلتے رہے ہیں اور پھر بھی جو ہے ان کی کافی جو تھی وہ ان کے بیچ میں ایک شاؤٹنگ میچ دیکھا گیا اس سے پہلے کہ بینگلورو کے جو سکپر ہیں وہ آئے اور پھر انہوں نے ان کے بیچ میں انٹروین کیا اور ان کو الاد الاد کیا ورنہ شاہد ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی ایک دوسرے کے بال کھینچے جاتے ہیں موجد بھائی ورنہ پھر انہوں بار بٹھایا جائے گا